نمشکار آپ سن رہے ہیں All India Podcast میں نکھل آپ کے ساتھ آج میں لکھئے ہوں آپ کے ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی آپ کو بتائے گی آپ کو سکھائے گی کہ زندگی میں آپ مہان کیسے بن سکتے ہیں اور کون لوگ مہان بن پاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کامیابی کے سفر میں دھوپ بڑی کام آئی کامیابی کے سفر میں دھوپ بڑی کام آئی اگر چھایا میری ہوتی تو کب کس ہو گئے ہوتے یہ چھوٹی سی کہانی ایک چھوٹے بچے کی ہے جو گرمیوں کے چھٹی میں اپنے نانا نانی کے گھر گیا اور بچے جاکا اپنے نانا جی سے گوزت آیا ہے نانا جی ایک سوال ہے میرا ہمارے سکوبلے میں پڑھاتے ہیں کتنے مہان لوگ تھے وہ مہان لوگ تھے تو ایک بات بتاؤ یہ مہان لوگ کون تھے انہوں نے کیا کام کیا جو یہ تنے مہان لوگ بن گئے تو نانا جی نے اس بچے کو کہا بیٹا کل ہم مارکٹ چلیں گے اور مارکٹ سے دو چھوٹے چھوٹے پودے لکھائیں گے اگرے دن وہ مارکٹ گئے اور مارکٹ سے دو پودے لکھائیں بسے ایک پودہ تھا انہوں نے گھملے میں لگا دیا دوسرا پودہ باہر گھر کے باہر لگا دیا بچے لیے پوچھا نانا جی یہ کیا کر رہے ہیں تو نانا جی نے مردہ تم ہی بتاؤ ایک کھملے والے پودے کو ہم گھر میں رکھ رہے ہیں اور ایک پودے کو گھر کے باہر رکھ رہے ہیں اب تمہارے حساب سے ان دونوں پودوں میں سے کون سا پودہ ہوگا جو مہان بن گا بچے نے کہا جو گھر کے اندر رہے گا جو گھملے میں رہے گا اس کو نہ زیادہ دھوپ لگے گی نہ اس کو جانور کھا پائیں گے نہ اس کو ہوا وڑا گے لے جائے گی وہ بڑا بنے گا نانا جی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے ایک سال بہت وہ بچہ فیڑ سے اپنے نانا جی کے گھر آیا اور وہی سباہ نانا جی سے پوچھا کہ لوگ مہان کیسے بن جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو نانا جی نے کہا کہ تمہیں یاد ہم نے دو پودے لگائے تھے پھر سے شکیوں میں جاؤ جا کے دیکھو کون بڑا بنا کون مہان بنا تو بچہ بھاگا گیا اس نے دیکھا گھملے میں جو پودے لگائے وہ بڑا ہو چکا ہے وہ نانا جی کے پاس آیا بولا بولا تھا نانا جی بنے جو گھر کے اندر پودے لگائے ہیں وہ بڑا ہو گیا سورکشت ہے اور کافی اچھا دیکھ رہا ہے چمک رہا ہے نانا جی نے کہا بیٹا یہ کہنے سے پہلے ایک بار باہر جا کے دیکھ کے آؤ وہ والا پودے دیکھ کے آؤ جو ہم نے باہر لگائے تھا بچہ باہر گیا اور گھر کے باہر آنگن میں سے کوئی پودے نہیں دیکھا وہاں بے ایک بڑا سارا پیڑ تھا وہ اندر آ کے نانا جی سے بھولی لگا یہ چمک کار کیسے ہوا تو نانا جی نے کہا بیٹا جو گھر کے اندر رہا اسے کوئی پریشانی نہیں جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ بڑا نہیں بن پاتا جو پیڑ باہر تمہیں دیکھ رہا ہے جو پودہ ہم نے باہر لگائے تھا اس نے تیز دھو بھی سہی تیز بارش بھی سہی ہر مصیبت کا سامنہ کیا اور آج وہ پودہ پیڑ ہو گیا ہماری زندگی میں میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جب تک ہماری زندگی میں کوئی چیلنج نہیں آئے گا وہ آگے نہیں پڑھتا ہی گے اگر آپ کوئی سمجھ سے سامنہ کر رہے ہیں تو بروس رکے سب سے ہی ہو گا اگر آپ کی لائفز بلکل ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے تو اپنے آپ کو چیلنج دیجئے جب اپنے آپ کو چیلنج دیں گے تب آپ اپنے لائف میں نام روشن کر پائیں گے اور جو مہال لسٹ میں اپنا نام شامل کر پائیں گے آشا کرتا ہوں کہانے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سسکرائب کریں on india podcast میں نے خلاف سے وزا لیتا ہوں اگلی کہانے میں ملیں گے تب تک کے لئے جہن وندے ماترام